موسیقا 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 جو لوگ بار بار پوچھیں регیسٹریسن کے بارے میں پہلے میں ان کا کلیر کروں گا جو ویزرڈ ویزا پہ آئے ہیں reیسٹریسن کرانا چاہ رہے ہیں خود کو لیگل کرانا چاہ رہے ہیں ان کا کلیر کروں گا پھر میں ان کو کلیر کروں گا جو دو ساو بائس ہویا ہوں اس سے پہلے کی ان لیگل ہیا اور ریسٹریسن کرا رہے ہیں اور ویزرگو آ رہے ہیں ان کا پراسس psicbr hinges کروں گا پہلے جی وہ بندے جو کہتے ہیں جی دوزارتیس والوں کا کوٹا کب کھلے گا تو بات یہ کنفرم ہے کنفرم ہے بار بار میں نے کہا کہ دوزارتیس والوں کا کوٹا نہیں آیا ہوا گورنمنٹ نے اس کا انوسمیٹ نہیں کی مگر ایجنٹ کہتا ہے آپ کا ویزا لگ لے گا ایجنٹ کیسے کہہ رہا ہے جی ویزا لگ لے گا ایجنٹ کہتا ہے جی آپ کا میں ویزا لگوا دوں گا سیٹنگ سے یہ ہے وہ ہے سارا کچھ اس کا طریقہ کا سارا میں بتاتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ وہ آپ سے پیسے لے کے ریجیسٹریشن کراے گا ریجیسٹریشن کیسے کرتے ہیں وہ آپ خود اپنے کمپیوٹر پر بیٹھ کے ایک بندہ ہزار دفعہ ریجیسٹریشن کر لے وہ کوئی ایشو نہیں ہے وہ بالکل فری ہوتی ہے ایڈیٹنگ کرتے جب ریجیسٹریشن ہوتی جائے گی اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں ریجیسٹریشن پاکستان میں بھی اگر آپ کا انڈیا میں بھی بنگلہ بچہ پیدا بھی ہو گیا اس کو بھی پاسپورٹ بنوالی ہے ملیشیا ایجنٹ کیا وہ کبھی ملک سے باہر نہیں گیا اس کا بھی پاسپورٹ نمبر ڈالو اس کا نام ڈالو ریجسٹرشن ہو جاتی ہے even کہ ایک گلت پاسپورٹ نمبر بھی ڈالو اور گلت نمبر بھی ڈالو ریجسٹریشن ہو جاتی ہے لیں کہے پیسہ نہیں ہوتا ریجسٹری touchdown سارا prepare ری لے رہے ہیں ریجسٹریشن کر رہے ہیں رجسٹریشن ہے اس کے بغیر بھی ہو جاتی بغیر پیسوں کے بھی ایجنٹ نے صرف وہ پیسہ اپنے پاس رکھنا ہوتا ہے وہ اس لیے جسے کہہ تھا فراڈ کر رہے ہیں یہ صرف فراڈی ایجنٹ اس طرح کام کر رہے ہیں رجیسٹریشن کا کمپلیٹ ہو گیا اب جو دو زیادہ اس والے رجیسٹریشن کرا رہے ہیں تو بھائی جو دو زیادہ اس والے رجیسٹریشن کر رہے ہیں جب جب یہ ہوگا کہ جب کوٹا کھلے گا جو کہتا ہے جی رجیسٹریشن ابھی کروالو جب کوٹا کھلے گا تب ویزا لگوالینا تو جو رجیسٹریشن ابھی کر رہے ہیں جب کوٹا کھلیں گے تب پھر وہ ڈمانڈ کریں گے اتنے نہیں اتنے پیسے تو وہ آپ کو پیسے دینے پڑیں گے وہ آپ کو بلیک میل بھی کریں گے اور اگر وہ بلیک میل کر رہے تو آپ کو ہونا پڑے گا اس کا حال پھر یہی ہوگا کہ آپ نے اپنا پاسپورٹ چین کر لیں پھر دوبارہ کسی اور کمپنی میں رجیسٹریشن کرا سکتے مگر جنے لوگوں کے فنگر ہو جائیں گے رجیسٹریشن کے بعد وہ اپنا کمپنی چین نہیں کروا سکتے وہ اپنا پاسپورٹ چین کر کے بھی کسی اور کمپنی میں رجیسٹریشن نہیں کرا سکتے یہ کلیر ہو گیا اچھا میں یہ بات اور کو کلیر کر دوں جو ایڈنٹ کہتے ہیں دو ویزا والوں کا ہم آپ کا سیٹنگ کے اوپر ویزا لگوا دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے میں آپ کو بتاتا ہوں ایڈنٹ حضرت میرے ایک دوست ہے عباس صاحب نے اس کو کلیر کیا بتا ہے ایڈنٹ کیا کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ اپنا پاسپورٹ چین کرو پاسپورٹ چین کرانے کے بعد یا پھر وہ کہہ کرتے ہیں کہ وہ جو ایڈا ہے آپ کی ایڈری ڈیٹا وہ دوزار ارتیس سے نکال کے دوزار بیس میں ڈال دیتے ہیں یہ بندہ دوزار بیس میں آئی تھا دوزار تیس میں نہیں تھا اس کے بعد اس کی رجیسٹریشن کر دیتے ہیں اس کے بعد اس کا آگے پراسس کر دیتے ہیں ویزے کا تو اس کے بعد اسی پرسنٹ ایجنٹ تو لگاتی دو نمبر ویزا ہے یعنی کہ اسی پرسنٹ ایجنٹ آپ کا دو نمبر سٹکر لگا کے آپ کو دے جائیں گے جی آپ کا ویزا لگیا باقی جو ایجنٹ ہیں وہ اگر ایک نمبر بھی کرواتے کسی طریقے سے وہ سیٹنگ سے کروا دیتے آج نہیں کل نہیں پرسو کبھی بھی وہ اندہ پکڑا جاتا ہے اگر جس بندے نے لگوا لیا ہوا ویزا وہ کہتا ہے یار میں نے تو فنگر بھی کروا لی میرا تو یہ ہو گیا میرا تو وہ ہو گیا آپ جھوڑ بولتے ہو تو بھائی ان سے گزارش یہ ہے کہ اپنا پاسپورٹ پکڑو اور آپ جائیں ملیشیا ایمیگریشن آفیس جائیں جا کے ان کو بتائیں کہ جی یہ میں نے ویزا لگوا ہے یہ کریکٹ ہے آپ نے ہزار پاسپورٹ بھی بدل لی ہے نا تو جو پریویس پاسپورٹ نمبر ہوتا ہے وہ پاسپورٹ کے پیچھے لکھا ہوتا ہے یعنی کہ پاسپورٹ کے اگلے صفحے پہ لکھا ہوتا ہے جس سے صفحے کے اوپر آپ کی تصویر ہوتی ہے اس سے اگلے صفحے پہ پریویس پاسپورٹ نمبر لکھا ہوتا ہے تو وہ آپ کو پریویس پاسپورٹ نمبر سے ہی آپ کا ریکارڈ چیک کر لیں گے کہ یہ بندہ کس کٹیگری میں آیا ہے اور کب آیا ہے اور پھر اب آگے آگے اس کو ویزا کیسے لگ گیا ہے پھر بھی بندہ پکڑا جاتا ہے اب یہ کمپلیٹ ہو گیا ریجیسٹریشن کے چکروں میں نہ پڑو ریجیسٹریشن دو منٹ میں ہو رہے گی جبکہ کوٹے شوٹے ہیں کہ دو منٹ میں ریجیسٹریشن بھی ہو رہے گی اور اس کے بعد آگے والا پراسس بھی ہو جائے گا اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ویزے لگوا لیں ویزے نہیں دو سے لگ رہے کوٹہ کھلے نہیں ہے کیسے ویزے لگوا لینے آپ نے اور جو دو نمبر ویزے ہیں ان کے اوپر مسئلے مسائل پیدا ہو جائیں گے ریجیسٹریشن کے اوپر کوئی معایدہ لالا آپ کو چھڑا نہیں سکتا امیگریشن سے میں آپ کو پہلے کنفرم کر دوں بائلہ قانون کے ذریعے قانونی طور پر ویسے کسی کے اپنی پہنچو بغیر ریجیسٹریشن کیا بغیر ویزے کی بھی وہ علیہ دا پاتا ہے قانونن طور پر کوئی معایدہ لالا آپ کو ریجیسٹریشن پر چھڑا نہیں سکتا کیونکہ وہ تو صرف کا ریجیسٹریشن ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا دوسرے وہ لوگ جو دوزار بائیس میں آئے ہوئے ہیں یا دوزار بائیس سے پہلے ان کو اپنا لیگل کروانے کے لیے ایڈن حضرات پاسپورٹ مانگ رہے ہیں پاسپورٹ میں آپ کو پہلے بہتا ہوں ان کے لیے بھی ریجیسٹریشن کا یہی حصول ہے کہ ریجیسٹریشن کروا سکتے ہیں آپ پاسپورٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے پاسپورٹ نمبر صرف دیتے ہیں پاسپورٹ نمبر اپنا نام دیتے ہیں صرف دو چیزیں دیتے ہیں آپ کی ریجیسٹریشن ہو جاتی ہے یہ کلیر ہو گیا دوسری بات یہ ہے کہ جو ایڈن حضرات ریجیسٹریشن کے ان سے بھی پیسے مانگ رہے ہیں ہیر ہیر سے دیکھیں اگر کمپنی اچھی ہے کمپنی آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر اعتماد کر سکتے ہیں تو کمپنی میں جا کے آپ ڈیکٹ بال کر رہے ہیں ان سے پوچھیں ریجیسٹریشن کا یا برابا کی پراسس کا کیا کتنے پیسے ہیں کتنے چارجز ہیں اس ساتھ سے آپ ان کو ڈیل کیجئے گا مگر آپ کو یہ میں کلیر کر دوں ریجیسٹریشن فریج ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا نیکس پراسس ہے جو ایڈن حضرات جن لوگوں نے اپنے کروالیاں ہوئے ہیں جن لوگوں نے ریجیسٹریشن کروالیاں اور ان کے فنگر ہو چکے ہوئے ہیں دوزار بائیس والوں کے فنگر ہو چکے ہوئے ہیں تو پھر آپ کی مردی آپ سپیشل فاس لے کے بھی جا سکتے ہیں گھر پیسے بھی جا سکتے ہیں تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہے تو یہ انفرمیشن تھی آپ کو میں نے دینی تھی کافی دوست مجھے کنٹریکٹ کر رہے ہیں کہ ریجیسٹریشن کروالے ہیں ریجیسٹریشن فلانی کمپنی فلانی کمپنی میں یارہ جب کوٹے آئی نہیں یا ویزے کھولے نہیں یا ریجیسٹریشن کا کیا فائدہ مجھے نب مامیہ نے پھاڑ لیا یعنی کہ پلیس والوں نے پکڑ لیا میری بھی ریجیسٹریشن ہوئی جی تھی سارے میرے پاس اس کے لیے ریجیسٹریشن بھی ہوئی جی تھی اور میری کلاسے بھی چل رہی تھی تو مجھے پکڑ لیا ٹیفک پلیس والوں نے تو میں نے سارا بھی دکھایا دیکھیں میری ریجیسٹریشن ہوئی ہے کچھ ہے انہوں نے ایک پوائنٹ رکھا لائیسٹریشن تو نہیں نہ ملا بھی لائسنس تو نہیں نا ملا جب لائسنس نہیں ملا تو اس کا ملہب ہے لائسنس نہیں ہے لائسنس نہیں ہے تو پھر انہوں نے چلان کاٹ دیا اور پھر مجھے جاگے وہاں پہ بگتنا پڑ گیا جہاں پہ عدالت میں جاگے تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ رجیسٹریشن کا کوئی فائدہ نہیں جب تک پرمٹ نہ ملے تو یہ آپ کنفرم کر لیجیے گا رجیسٹریشن بغیر پرمٹ کے بیکار اور کچھ لوگ جن کی رجیسٹریشن ہوئی ہے دوزہ تئیس میں ہیں ان کے لئے مسئلہ مسائل پیدا ہوتا ہے جب وہ لائسنس لگوانے جائیں گے اور وہ بھی سیٹنگ کے ہی سیٹنگ سے ہی ہوں گے ادروائز وہ بھی نہیں ہونے ہیں اس کے بغیر کیونکہ وہ بھی وہاں سے بھی ریجیٹ کر دیں گے بائی لا اگر قانونی طور پر وہ عمل کرے تو وہ وہاں سے بھی ریجیٹ کریں گے کہ یہ بندہ کیسے لگوا سکتا ہے اپنے فنگر یہ تو دوزہ تئیس میں ہے اور کوٹے تو وہ بھی کھلے نہیں ہیں تو یہ چیزیں ہیں تو یہ چیزیں میں آپ کو کنفرم کرنی تھی کہ ان چکروں میں ماتے پڑے اپنے پیسے زیادہ کریں بعد میں آپ پچھتا ہوگئے اور اب بعد میں پرشان ہوگئے لہٰذا یہ ہے کہ ابھی سے آپ کو سیف کرو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئل کیجئے گا تاکہ انفرمیشن زیادہ دوسروں سے پہنچے آج ویڈیو میں نے بنانی تھی کہ وہ پوائیمنٹ کیسے بک کرتے ہیں بس یہ ہے کہ یہ معاملہ چل رہا تھا بہت زیادہ میسی سے یہی کہ ریجیسٹریشن کے اور یہ دوزہ تئیس پالوں کے کوٹے کے بارے میں تو میں نے یہ چاہا کہ یہ مات کلی کر دوں تو کل میں ویڈیو اپلیڈ کروں گا کہ کس طرح آپ نے پوائیمنٹ بک کروانی ہے آپ خود پوائیمنٹ بک کر سکتے ہیں بغیر کسی ایڈن کو پیسے دیئے ہوئے کسی ایڈن کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ خود پوائیمنٹ بک کر سکتے ہیں سپیشل پاس کے لیے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اپنا بہت سارا حیار رکھئے گا اور دعاو میں مجھے یاد رکھئے گا السلام علیکم